عزیزوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو اپنی لائف میں جو عامال کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں حسنہ کر رہے ہیں یا ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اگر ہم نیکیہ کر رہے ہیں اگر ہم حسنہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس حسنہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے شیطان سے اس نیکیوں کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو عزیزوں کہ ہم حلال کریں ہم نیکیہ کر کے واجب انجام دے کے جیسے ہی اٹھے اور ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا ہماری زبان سے گیبت ہو جائے عزیزوں جنابی عیسیٰ نبی کی ملاقات شیطان سے ہوئی جنابی عیسیٰ نبی نے شیطان سے سوال کیا کہ شیطان یہ بتاؤ تمہیں تمہاری اندر کیا پسند ہے شیطان کہتا ہے کہ مجھے میرے اندر تین خوبیاں بہت زیادہ پسند ہیں کہا کونسی تین خوبیاں کہا سب سے پہلا میں اپنے آپ کو جب پریز کرتا ہوں جب میں اپنے آپ کی تعریف کرتا ہوں مجھے بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے میں اپنے آپ کو اچھا کہتا ہوں مجھے خود سے محبت ہے میں خود کو پسند کرتا ہوں میں گناہ بھی کرتا ہوں لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی بس مجھے اپنا آپ پسند ہے میں خود پسند ہوں کہا دوسری چیز شیطان کہتا ہے کہ دوسری چیز تقبر گرور مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہوں اور عزیزوں ہم سب جانتے ہیں کہ اسی گرور نے اسی تقبر نے اس کو جنت سے نکال دیا اس کو شیطان بنا دیا اس کی یہ تقبر تھی یہ گرور تھا کہ میں حضرت آدم سے بڑا ہوں وہ تو مٹی سے بنے لیکن میں تو آگ سے بنا ہوں اور اسی گرور نے اس کو شیطان بنا دیا تو کبھی بھی ہمیں اپنے پر گرور اور تقبر نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی چیز بہت زیادہ اچھی ہے دوسروں سے تو ہمیں اس پر تقبر یا گرور نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تقبر کریں گے تو پھر ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن میں اس کی پروہ نہیں کرتا کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا میں نے آدم کو سجدانی کیا میں نے اس کی نافرمانی کی میں نے خدا کی نافرمانی کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے چلے گا اور شیطان کہتا ہے کہ آگے بھی نافرمانی کرنے کی میرے اندر حوصلہ ہوتا ہے اتنی میرے اندر کرج ہوتی ہے کہ ایک گناہ کے بعد ایک سین کے بعد ایک گناہ کے بعد میں تیار رہتا ہوں دوسری گناہ کے لیے اور میں دوسرا گناہ بھی کر دیتا ہوں مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ میں ایک گناہ کرنے کے بعد رک جاؤں یعنی عزیزان مہترم وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کو بہت زیادہ چھوٹا سمجھتا ہوں بہت حکیر سمجھتا ہوں اور عزیزو کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ وہ گناہ ہے یا ہم اپنے گناہ کو حکیر سمجھتے ہو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو تو شیطان نے کہا کہ یہ تین عادتیں ہیں جو مجھے اپنی بہت زیادہ پسند ہے اور یہی تین عادتیں تھیں جس نے اس کو نام دیا شیطان جس نے شیطان بنا دیا اسے جس نے اس کو سٹریندھن کیا تو عزیزو اب ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا شیطان کے کارندے تو نہیں ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے کہتے رہے ہیں مولا آ جائیے مولا ہم آپ کے لئے ہم آپ کے ظہور کے لئے انتظار کر رہے ہیں مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ زبانی کہتے کہتے ہم شیطان کا کام کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہماری لائف میں تو عزیزو اب ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں